ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم میں ہوں کامران آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بیزو فیل کی اوپر بات کریں گے کہ بیزو فیل کیا ہے کونسی حالتوں میں یہ زیادہ اور کم ہوتا ہے سارا کچھ بیزو فیل کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک بیزو فیل بھی وائٹ بلیڈ سل کی ایک قسم ہے اس بیزو فیل کو گرینیولو سائیڈ بھی کہا جاتا ہے بیزو فیل کے سائیٹو پلازم میں جو گرینیولز موجود ہوتے ہیں تو اس گرینیولز میں انزائمز ہوتے ہیں اور یہ انزائمز مقابلہ کرتے ہیں فائٹ کرتے ہیں مایکرو آرگنزم جیسے کہ بکٹیریا کے خلاف یا باقی جراسیموں کے خلاف تاکہ انہیں ختم کر سکے بیزو فیل کے گرینیولز کے اندر ہسٹامین اور ہپرین بھی ہوتا ہے اور ہسٹامین اور ہپرین کا جو کردار ہے تو وہ انفلامیشن میں ہوتا ہے بیزو فیل بنتے ہیں بون میروں میں بات کرتے ہیں بیزو فیل کی ساخت پر تو بیزو فیل کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ بائی لوبد ہوتا ہے بیزو فیل کا نیوکلیس سٹیننگ کے بعد اچھی طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا مایکروسکوپی میں کیونکہ جو اس میں موجود سائیٹو پلازمیں گرینیولز ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گہرے بلو رنگ کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیوکلیس چھپ جاتا ہے بیزو فیل کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے تو وہ چودہ سے لے کر سولہ مایکرو میٹر تک ہوتا ہے بات کرتے ہیں کہ بیزو فیل جو سیلز ہیں تو یہ کیا کام کرتے ہیں ہمارے جسم میں تو پیراسیٹک انفیکشن میں یہ مقابلہ کرتے ہیں بکٹیریل انفیکشن میں یہ مقابلہ کرتے ہیں بیزو فیل میں جو موجود گرینیولز ہوتے ہیں تو اس میں موجود ہپرین ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ مدد مہیا کرتا ہے ہمارے جسم کی تاکہ ہمارے جسم میں جو موجود رگیں ہیں تو اس میں خون کلوٹ نہ ہو پائے تو یہ رگوں میں خون کو جمنے سے روکتے ہیں بیزو فیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی الرجک رییکشن ہوتا ہے جسم میں تو یہ بیزو فیل آئی جیئی انٹی بوڈیز بنانے میں بہت مدد مہیا کرتے ہیں اور پھر یہ مل کر جو انفلامیشن ہے تو اس میں کردار ادا کرتے ہیں کچھ ٹرمز استعمال کیا جاتے ہیں جب بیزو فیل کی تعداد خون میں زیادہ یا کم ہوتی ہے تو جب بیزو فیل کی تعداد خون میں ایک پرسنٹ سے بڑھ جائے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے بیزو فیلیا اور جب بیزو فیل کی تعداد خون میں زیرو اشاریہ پانچ فیصد سے کم ہو جائے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے بیزو پینیا اگر ہم بات کریں کہ بیزو فیل کی جو نارمل رینج ہے تو وہ خون میں کتنی ہوتی ہے تو وہ ہے 0.5 سے لے کر ایک فیصد تک ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بیزوفیلیا ہوتا ہے اور خون میں بیزوفیل کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ وجوہات ہیں لیوکیمیا، پولی سائیثیمیا، ترومبو سائیثیمیا، مایلو فائبروسز، ہائپو ٹائرڈیزم اس کے علاوہ آٹو ایمیون انفلامیشن، رومیٹائیڈ آرثریٹس، لپس، الرجیز اسطما میں، ڈائیبیٹیز اور لیمفوما میں جو بیزوفیل ہیں تو ان کی تعداد خون میں بڑھ جاتی ہے اب ان وجوہات پر بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیزوفیل کی تعداد خون میں کم ہو جاتی ہے تو وہ وجوہات ہیں اگر الرجی ہو جائے، ہائپر تھائرڈیزم میں یا کچھ انفیکشنز کی وجہ سے خون میں بیزوفیل کی تعداد کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی ہبویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی ہبویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ